بسم اللہ الرحبانہیم محترم وزیر آزم صاحب وزرائے کیابنٹ معزز خواتین حضرات میں آج سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے تقریب و نقد کی ہے پاکستان ٹیم کے لئے یہ کامیابی جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کامیابی پہ ہمیں ایک امارت امارت بنانی ہے بڑی this is not enough اس سے بہت آگے جب بڑھنا ہے ہمیں اور کہاں بڑھ سکتے ہیں تین چار نکات ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں نظم سے ٹیم نے بھی ابھی اس کا ذکر کیا تھا نمبر ایک تو یہ ہے کہ جتنی بھی کرکٹ ٹیمز ہیں پاکستان میں وہ اگزامپل لیں ہماری ٹیم سے یونائٹڈ ہوں جذبہ ہو فیلڈنگ اور فیٹنس کو امپورٹنس لیں اور ساتھ ساتھ ایک یوز کو لائیں ہر ٹیم میں یہ فرس لاس ٹیمز ڈیویزنل ٹیمز یونیورسٹی ٹیمز سب جگہ یہی ہونا چاہیے کہ اسی وجہ سے ہماری کامیابی ہوئی ہے نمبر واہ نمبر ٹو ہماری جیت کی وجہ سے ہم چیلنج کرتے ہیں انڈیا کو کہ ہم سے آکے بائیلیٹرل کرکٹ کھیلیں وہ لوگ نہیں کھیلتے ہم سے ڈر رہے ہیں ہم سے ہماری ٹیم سے کہتے ہیں کہ ہاں جو آئی سی سی میچ کرے گی اس میں آ جائیں گے لیکن اس کے علاوہ ہم نہیں کھیلیں گے آپ سے ہم چیلنج کرتے ہیں کہ آئیے میدان میں آئیے ہم سے کھیلیے ہار جیت اپنی جگہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بائیلیٹرل کرکٹ ہمارے لئے بہت مفید ہوگی اور انشاءاللہ اس سے ہر لحاظ سے کرکٹ کو فائدہ ہوگا تیسرا نکتہ یہ ہے کہ جیت سے اب ہر ٹیم ہم سے کھیلنا چاہیے اب جب ہر ٹیم کھیلنا چاہیے تو آئیں پاکستان میں آئیں پور امن لوگ ہیں سیکیورٹی ہے پوری آ کے کھیلیں تو انشاءاللہ آپ دیکھئے گا انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ یہاں ٹیمیں آنا شروع ہو جائیں گی یہاں پر اورڑی ہم نیگوشیشنز کر رہے ہیں سری لنکا سے بھنگلہ دیش سے ویسٹ انڈیز سے کہ وہ اپنی ٹیم ہے یہاں پہلے کچھ وقت کے لیے بھیجیں میوی ٹی ٹوئنٹی میں بھیجیں تو انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ یہ دروازے بھی کھلنا شروع ہو جائیں گے چوتھا نکتہ یہ ہے پرائیم منسٹر صاحب کہ ہماری ٹیم کی کامیابی سے پورے ملک میں چہرے بشاش ہو گئے ہیں خوشی آگئی لوگوں کے چہرے اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پورے ملک میں چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو چاہے نورس کا ہو یا ساؤز کا ہو یا ایسٹ کا ہو یا ویسٹ کا ہو متحد ہو گئے ہیں لوگ انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ لڑکا کہاں سے آیا ہے کدھر سے آیا ہے کراچی سے آیا ہے یا بلوچستان سے آیا ہے متحد ہو کے کھیلے ہیں وہ متحد ہونے کی وجہ سے ہماری جیت ہوئی ہے اس میں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک امارت کھڑی کریں یہ اس کامیابی پر تاکہ پاکستان کی کرکٹ کی اور پاکستان میں فائدہ ہو پوری قوم کو آخر میں سر میں ایک سب لوگ چھوٹے چھوٹے ذکر کر لیں میں بھی اپنا ایک چھوٹا سا ذکر کروں گا 1993 کامیابیل کانفرنس میان صاحب اس میں تھے پرائم مینیسٹر اور پرائم مینیسٹر کا ایک معچ رکھا تھا مختصر سا ہر پرائم مینیسٹر کو کھیلنا تھا دو اور جان میجر بھی تھے نیل ہاک بھی تھے اور سب لوگ آسٹریلیا نیو زیرین ویسٹ انڈیز کی پرائم مینیسٹر تھے ہمارے پرائم مینیسٹر بھی تھے میں بھی تھا میں بھی تھا ایک ممبر دیلیگیشن موقع آیا پرائم مینیسٹر دو اور کھیلنے تھے صرف تو مجھ سے کھا کہ بھئی تمہاری ٹوپی دے دو مجھے میرے پاس ٹوپی نہیں ہے تو میں نے اپنی ٹوپی دی انہیں پھر میرے پاس گلوز اچھے نہیں ہیں تو گلوز بھی دے دی پھر اس کے بعد یہ گئے میدان میں دو اور میں پانچ چک کے مارے دوسرے پرائم مینیسٹر حیران رہ گئے جان میجر حیران رہ گیا نیل ہاک حیران رہ گیا کہ بھئی یہ تو بہت زوردست کرکٹر ہیں بہت اچھے کرکٹر ہیں میں ان کے ساتھ میٹس میں جاتا تھا مجھے معلوم تھا کہ ان کی کرکٹ کتنی اچھی تو اس دن انہیں دکھا دیا سب پرائم مینیسٹر کے سامنے تو یہ پوری کانفرنس کے ہیرو بن گئے تھے ایک اور میں آپ کی اجازت سے اعلان کرنا چاہ رہا ہوں یہ ٹیم کی کامیابی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو کپتان ہیں وائٹ بار کرکٹ کے جس کے معنی ٹی ٹوینٹی اور او ڈی آئیس کے سرفراز ہیں یہاں پر بہترین کپتانی مچور ہوتے جا رہے ہیں ان کی کپتانی کی وجہ سے یہ پوری کامیابی ہوئی آج مجھے پہلے سے اس کا خیال تھا کہ ان کو کپتان ٹیسٹ ٹیم کا بھی بنانا ہے تو میں نے لوگوں سے ان زمام ان لوگوں سے سب سے مشورہ کیا میں نے کہا کہ بھئی میرے خیال سے تو سب سے بہتر سب سے بہتر کینڈیٹ سرفراز ہی ہیں ٹیسٹ پر کرتے ہیں لیکن میں ان سے پہلے اجازت لوں گا ان کی اجازت کی بغیر نہیں تو آج میں لفٹ میں گیا لفٹ میں میں ان کو ایک کرف لیا میں کہا سرفراز ہم تمہیں اگر کپتان بنائیں ٹیسٹ ٹیم کا تو تم مان جاؤ گے کہیں جی آپ کی مرضی آپ جو دن چاہے کریں میں تو خدمت کرنے کو تیار تو سرفراز becomes the captain of the ٹیسٹ ٹیم سب سے بہتر کینڈیٹ بہتر کینڈیٹ بہتر کینڈیٹ